میں لطیف خوصہ صاحب کے پاس موجود ہوں جو کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں این اے 122 کے انتخابی نشان ان کا کے ہے پولیس جو ہے ان کے پیچھے ہے اور یہ پولیس کے آگے ہیں اور ان کو کمپین جو ہے وہ بھی نہیں کرنے دی جاری کون کون سی مشکلیں جو ہے ان کو درکار ہیں یہ بلے کا ووٹ نہیں تھا یہ عمران خان کا ووٹ تھا یہ واحد الیکشن ہے جس میں ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن کے میں نے اس لیے لیا کہ کے سے خان بنتا ہے کے سے کنگ خان بنتا ہے اور کے سے کھوسا کھوسا پہاڑ جیسا مضبوط پولیس نے روکنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے جو ہے ان کی بہت درگت بنائی ہے کہ سب بھاگ گئے وہاں سے کہ ہمارا برکر دلیری سے جائے گا دھڑلے سے جائے گا اور اپنا جو ہے حق کے رائد ہی استعمال کرے گا اور آٹھ فروری کو یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہری اکثریت سے جتائے گا اسلام علیکم ناظرین محب کمیزمان اسمان اور آپ دیکھیں میرا پنجاب ناظرین آج میں لطیف خوصہ صاحب کے پاس موجود ہوں جو کہ پی ٹی ای پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں انہیں 122 کے انتخابی نشان ان کا کی ہے اور ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخری کون کون سی مشکلات کے انہیں سامنا کرنا پر رہا ہے کیونکہ پولیس جو ہے ان کے پیچھے ہے اور یہ پولیس کے آگے ہیں اور ان کو کمپین جو ہے وہ بھی نہیں کرنے دی جاری کون کون سی مشکلیں جو ہیں ان کو درکار ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور کہانی نہیں کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم سر جی واہ علیکم السلام پہلے ذرا تصحیح کر لیں پولیس کبھی بھی میرے پیچھے نہیں ہوتی ہے پولیس میرے آگے پہرات وہ دے کے مجھے پروٹیکل دیتی ہے اس لیے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سر آپ کے پارٹی کے لوگ جو ہیں کارکن جو ہیں جو ورکرز ہیں ان کو پولیس جو ہے اس طرح سے وہ حراسہ کرنا یہ سارے معاملہ چل رہے ہیں ہوتا رہا ہے بہت کچھ ہوا ہے لیکن اب ہم نے جو ہے خوف کے بت کو توڑ دی ہے اور اب انشاءاللہ کسی کے پیچھے پولیس نہیں جائے گی وگرنہ ہم پولیس کے پیچھے ہوں گے سر آپ کا انتخابی نشان آپ کو مل گیا کچھ اور نشان نہیں دیا انہوں نے جی نہیں کہ میں نے اپنی چوچ سے لیا اس لیے کہ میرا بلہ چھین لیا اور ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی لیکن کہ میں نے اس لیے لیا کہ کہ سے خان بنتا ہے کہ سے کنگ کنگ خان بنتا ہے اور کہ سے کھوسا کھوسا پہاڑ جیسا مضبوط سو کہ جو ہے یہ سمبل میں نے اپنی چوچ سے لیا ہے سر جیسے کہ دوسرے جو آپ کے امیدوار ہیں پاکستان تریک انصاف کے ان کا بھی بڑی مشکلات کا سامنہ ہے اس طرح سے آپ کے کارکن جو آپ کے ورکرز ہیں ان کا بھی مشکلات کا سامنہ ہے میرے ورکرز آپ دیکھ لیں میرے ورکرز ماشاءاللہ اس لیے کہ میں نے ان کے خوف جو ہے پہلے تو عمران خان نے خوف کا بوت توڑ دیا ہے اور وہ اپنا جیل میں ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے جو ہے وہ پابا سلاسل ہے جیل میں ہے اور اس نے سبھی کو کہا ہے اور باقی کی قصر میں نے نکال دیا ہے میں نے یہاں خوف کا بوت توڑ دیا ہے ہم روز ریلیز نکالتے ہیں یہاں اور ماشاءاللہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں کانم میٹنگز اور دور ٹو دور بھی کر رہے ہیں اس لیے میرے تو ورکرز پر کوئی خوف نہیں ہے سر اس کے علاوہ آپ عمران خان صاحب کیا وکیل بھی رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ جتنی ساری سزائے دے دی گئی ہیں دس سال چودہ سال اور اب سات سال عددت والا کیس جو ہے وہ بھی سزا دے دی کہ اتنی ساری سزائیں جو ہیں کیا درست ہیں اور جو ان پر کیس بنائے گئے آپ نے بڑا دیپلی ان چیزوں کو دیکھا ہے کیونکہ آپ ان کی ٹیم جو تھے ان کے آپ لیڈر بھی تھے وہ کلا کے تو کیا سمجھتے ہیں آپ ایک تو میں تھا نہیں میں ابھی بھی ان کا وکیل ہوں اور انشاءاللہ یہ آٹھ فیبری کے بعد ہم ان کی اپیلیں جو ہے وہ یا تو کروا دی گئی ہیں یا ہم کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سبھی اپیلوں میں سے وہ اسی صورت کے ساتھ اسی تیزی کے ساتھ اسی جلدی کے ساتھ بری ہوں گے جس جلدی سے اور جس تیزی سے ان کو سزائیں کی گئی ہیں اصل میں ان سزاؤں کا یہ سکرپٹڈ سزائیں ہیں پلینڈ ہے اس میں یہ لانڈن پلینڈ کا حصہ ہے اس میں زل سبحانی ماشاءاللہ جو تاج پوشی کے لیے چوتھی مرتبہ لائے گئے ہیں جن کو انتہائی مایوسی کا سامنا آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ان کی خواہش تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ اس طرح کی دیں کہ ان کو پہلے عمران خان کو اندر کر دیں پھر ان کی پارٹی کو تتر بتر کریں پھر ان کے جو ہے جو سپورٹرز ہیں ان کو ان سے الہدہ کر کے جو ہے ایک دو تین پارٹیاں اس میں سے بنائیں اور پھر اتنا خوف پیدا کر دیں اور عمران خان کے اوپر اتنی جو ہے سزائیں کر دیں کہ لوگ شاید مایوسی سے ان کو چھوڑ جائیں لیکن ان کو یہ نہیں سمجھائی ہے کہ ایک پلین جو ہے انسان کرتا ہے ایک اللہ کی پلین ہوتی ہے اللہ کی پلین بڑا واضح ہے کہ لوگوں میں جتنا زیادہ جو یہ ظلم اور بربریت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ لوگوں کی جو ہے ہمدردی بڑھتی ہے عمران خان کے لیے اور اتنی ہی نفرت اور ریپلشن جو ہے ان لوگوں کے خلاف ہے جو تاج پوشی کے لیے تشریف لا رہے ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلہ چھن گیا ہے اس سے ووٹرز میں فرق پڑے گا ووٹ بینک میں فرق پڑے گا جی بالکل بھی نہیں پڑے گا ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ بلے کا ووٹ نہیں تھا یہ عمران خان کا ووٹ تھا عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے بھلا نہیں تھا سو عمران خان کا جس پر بھی جو ہے نام آئے گا جو بھی عمران خان کا امیدوار ہوگا لوگ یہ واحد الیکشن ہے جس میں ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا ہے اور کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ ہی نہیں رہا ہے بلکہ ووٹر یہ پوچھ رہا ہے کہ جی سمبل کیا ہے میں نے کس نشان کو ووٹ دینا ہے اور وہ رو بو کال کے ذریعے میں نے بھی ہر ووٹر کو آگئی دے دی ہے اور یہ پرچیاں ہماری ساری جو ہے وہ بنا کے ہم اس پر جو ہے ہر ووٹر کے پاس اس کی ترسیل ہو جائے گی اور ان کو پتہ جل جائے گا کہ ہمارا کون سا سر کا افیشل کینڈیڈیٹ ہے اور اس کا کیا سمبل ہے اس لیے اور پولنگ سٹیشن ان کا کون سا ہے ووٹر کا پولنگ بوت کون سا ہے ان کا نمبر کیا ہے یہ ساری آگئی ہمارے کارکن ایک دو دنوں میں دے دیں گے یہ آٹھ سے پہلے ہر ایک کو پتہ ہوگا اور ہر ایک کے پاس وہ موجود ہوگا ہے جو مخالفی نا وہ آپ کے کارکنوں کو روکتے ہیں کہ وہ بوت میں جا کے ووٹ کوسٹ نہ کر سکیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے لیے کوئی پلان آپ کا ہے ایک بی سی دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایبزرورز آ چکے پاکستان میں جو انہوں نے ظلم ڈھانا تھا وہ کر چکے اب پاکستان کے عوام جو ہے ان کی جو لاوہ ہے وہ پھٹ چکا ہے اب اتنا لاوہ اوبل چکا ہے کہ اب وہ کسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے آپ کڑک کی آج دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے پولیس نے روکنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے جو ہے ان کی بہت درگت بنائی ہے کہ سب بھاگ گئے وہاں سے تو یہ کبھی بھی اپنے عوام جب ایک مصمم ارادہ کر لیتی ہے عوام جب تہیہ کر لیتی ہے عوام جب عظم کر لیتی ہے تو اس کے عظم کے آگے کوئی بھی دنیا کی طاقت جو ہے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے سو آپ خاطر جمع رکھیں نہ ہمارے کسی ورکر کو روکا جائے گا اور نہ ہی ہم یہ برداشت کریں گے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہمارا ورکر دلیری سے جائے گا دھڑلے سے جائے گا اور اپنا جو ہے حق کے رائد ہی استعمال کرے گا اور آٹھ فروری کو یہ پاکستان تحریک انصاف کے امید باروں کو اس بھاری اکثریت سے جتائے گا کہ قیدی نمبر 804 کے اڈیالا کے دروازے وہ کھلتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ وہ بھی جلد ہمارے درمیان موجود ہوں گے ناظرین آپ نے ان کے سارے گفتگو سنی ہے آپ کس پارٹے کا سپورٹ کرتے ہیں اپنی جو قیمتی راہ ہے اس کا ظہار کومنٹ سیکٹر میں ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے مس بان کو اجازت دیجئے دیکھتا رہیے میرا پنجاب تب تک کے لیے اللہ نگے باند